یہاں سے شروع ہوں تو ثابت ہوا کہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے ایمان والوں کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے جن کا ایمان نہیں ہے کملی والے پر یا اللہ اور اس کی رسول اور اس کی شریعت پر ایمان نہیں لگتا وہ اس خطاب سے خارج ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ آدابِ بارگاہِ رسالت اہل ایمان کو سکھائے جا رہے ہیں مشرقین اور گستاخوں کو نمی اس میں بات چلتے چلتے یہاں پہنچی کہ اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس بست کر دیتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا یہی لوگ یہ محیدِ حسس ہے یہی لوگ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا یہی وہ برگزیدگانِ حق ہیں جو اپنی آواز کو رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری کے پاس بست کر دیتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کے دلوں کو چل لیا تقوے کے لیے یہی وہ تقی ہیں مطلب ہے کہ تقوے کی تشریح اللہ نے اور آیات میں بھی کی ہے لیکن یہ تشریح اس انگاز سے ہے کہ جو بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ رکھے وہ متقی ہیں سبحان اللہ دیکھنا اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا تقوے کے لیے چل لیا اللہ یعنی منتخف فرمایا تو ان آداب کو جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے اس کا دل پاک ہے اللہ صاحب فرماتا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے ایسے گروہ کے لیے اور عجرِ عظیم ہے آگے جو بات چلتی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ وہ لوگ جو تجھے پکار کر بلاتے ہیں پہلی آیت میں آواز کے پست رکھنے کا حکم دیا گیا ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو آواز کو پست رکھتے ہیں توجہ چاہتا ہوں آواز کو پست رکھتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کو متقی کہا گیا آپ صیرت پڑھئے صحابہ اکرام کی بالخصوص صحابہ اکبار خلفاء راشدین اور مغدوم صحابہ حضرت صزیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جناب فاروق آزم جناب عثمان اور یہ جو بڑا طبقہ ہے علماء کا صحابہ میں جید علماء کا درجہ جو رکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں جن کو ید دولہ حاصل ہے اور بارگاہ نکرسالت میں ان کو ایک مقام خاص حاصل ہے یہ لوگ ان آیات کا مصداح ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنَّا رَسُولِ اللَّهِ آپ کبھی کسی تاریخ میں کسی حدیث میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کی ہو جناب علی المرتضی نے بلند آواز سے بفتگو کی ہو کبھی آم نہیں پڑھیں گے تو ثابت ہوا کہ اس اِذ آیت کا مصداح وہ ہے جو مقام مقامات شناسِ نبوت ہیں جن کی ہر حرکت ہر سکون ہر اشارہ ہر کنایا دانائی میں ڈوبا ہوا ہے کیوں کہ رسالت انتہائے عقل کا نام ہے جہاں عقل انسانی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مقامِ نبوت اور رسالت شروع ہوتا ہے تو تعقل میں ڈوبی ہوئی حیات ہے انبیاء اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میدانِ عشق ہے محبت ہے اس میں اگر عقل ان کی مانی جائے تو مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے ماذا اللہ اگر نبی کے دل میں اللہ کا عشق نہیں ہے تو اور کون آدمی ہے جو متعیع عشقِ الٰہی ہو سکتا ہے اللہ کا عشق ہے یہ دو متعزاد چیزیں ہیں نا اللہ میں نے بھی اسی فلسفے کو بیان کیا تھا کہ بے خطر خود پڑا آتشِ نمرود میں عشق ہے عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی عقل جو ہے وہ مڈیر پر کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہویا میرا تقاضی تو اگر میں ہوتی تو جناب یہ کام نہیں کرنے دیتے جناب ابراہیم روک لے دیتے یہ کون سی قوت ہے جس نے ابراہیم کو بلا خوف آگ میں اوٹ جانے پر مجبور کر دیا یہ کون سا دوک ہے تو یہ کیا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علامہ نے جو کہا ہے کہ ابراہیم میں عشق تھا تو کیا عقل نہیں تھی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی پیرس میں حتاب سنتے رہتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی ذرا غور فرمائیں کہ اگر عشق تھا عشق پوٹ گیا تو عقل نہیں تھی ماذا اللہ اگر نبی میں عقل نہیں ہے تو آپ اتنے بڑے بڑے عقل مند جو ان کے امتی ہیں اللہ 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 خود اتنا بڑا عقل مند ادنی اتنا دانا ادنی اور آج تک جو امت کہ بڑے بڑے عقابر فلاصفہ دانا رازی غزالی عطار رومی جنید شبلی معروف کرخی سرئی سکتی جنید بغدادی اور اتنے اتنے بڑے لوگ جو گزرے ہیں جو امام ابو حنیفہ جو ان کا مقام کیا تھا کہ امام شافی اور دوسرے ائمہ کہتے تھے کہ اس شخص کو اللہ نے اتنا عقل اور اتنا علم دیا ہے کہ اگر مٹی کے ستون کو دلائل سے سونا ثابت کرنا چاہے تو لوگ سمجھے گے کہ یہ مٹی کا ستون نہیں ہے سونا ہے اتنا بڑا دانات تو وہ کس کا غلام ہے جناب محمد الرسول اللہ اور جناب ابراہیم کون ہیں جناب محمد الرسول اللہ کے جد امجد تو علامہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں ہش تو عشق کودہ تو عقل کیا کہا تھی اس وقت ابراہیم میں عقل نہیں تھی تھی عقل جس کی نفی اقبال کر رہا ہے وہ عقل وہ ہے جو یہ کیا وہ کیوں سے عقل دھکتی ہی نہیں کھیتی کبھی فلسفہ کی پکتی ہی نہیں اور عقل کیا ہے یہ کیا وہ